تحجد سے لے کر اشراق چاش تک اور وہاں سے لے کر اشاقی نماز کے معاملات تک ہر چیز کا خیال رکھا جائے یہ بڑی عالی بات ہے اور جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں جیسے حضرت مجدد صاحب کی مکتوبات شریف ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے پھر اس کے بعد دیگر صوفیاء کی کتب ہے بڑی عالی بات ہے لیکن ہمارے علماء نے تین باتیں عام آدمی کے لیے بطور نچوڑ کے بیان کر دیں کہ اس کو زیادہ علجنا نہ پڑے اس کو حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی بیان کیا ہے اور شیخ ابو تعالی مکی نے بھی اس کو لکھا تین باتیں آپ اگر زیادہ گوھر کریں تو لمبی ابحاظ نہیں تصوف کو طریقت کو معرفت کو صوفی اعظم کو ان سارے رستوں کو سمجھنے کے لیے صرف تین باتیں وہ فرماتے ہیں ان پر تم عمل کر لو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اخلاقی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تکمیل عطا کرے گا تین باتیں کیا ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا حضور علیہ السلام نے فرما ہے علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم کا یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی بتاتے نہیں بھئی فرض تو آپ پر تھا کہ آپ طلب کرتے یہ تو حضور نے فرمایا تم طلب کرو اپنے اندر طلب پیدا کرو آپ کب سوال لے کے گئے ہیں کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے مجھے بتائیے طلب تو ہم نے کرنا تھا تو ایک تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کیا جائے یہ پہلی بات اور پھر دوسری بات جسے پڑا جائے نا جسے سیکھا جائے وہ صرف الفاظ کا گورک دندانہ بنایا جائے وہ صرف جملوں کو تراشنے اور مرتب کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے بلکہ جو سیکھا جائے اس پر پھر عمل کیا جائے یعنی جو علوم آپ نے حاصل کیے جو فہم آپ نے سیکھا جو تفقہ آپ کو نصیب ہوا جو چیزیں آپ نے لیں ان کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں عملی زندگی میں یہ دو باتیں ہو گئیں علم اور عمل اور تیسرا صوفیہ فرماتے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو یہ جو بھی کرنا کرنا رب رسول کی رضا کے لیے علم ہو عمل ہو اس میں اگر اخلاص ہو تین تیزے تمہیں مل گئیں تو تمہارا دین مکمل ہو گیا تم تکمیل تک چلے گئے بس یہ تین چیزیں ہمارے ہاں ایک تو علم کا مزاج نہیں یہ جو ہم ابحاظ کرتے ہیں فلانے نے یہ کہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں تو یہ ابحاظ ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ علم تو اور چیز کا نام ہے علم تو آپ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں آپ نے شروع کیا کہ مجھے طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں پھر آپ نے شروع کیا کہ مجھے وضو غسل تک جانا ہے پھر اقائد کی معلومات لینی ہے اخلاق کیا ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا رشتوں کا علم حاصل کرو اب ترگیب بر ترگیب میں عدیث ہے فرمایا رشتوں کا علم تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ میرے مامو ہے یہ میرا چاچا ہے یہ میرا رشتہ ہے تمہیں پتہ ہوگا تو تم اچھا سلوک کر سکو گے سلح رحمی کر سکو گے اور سلح رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے رزق بھی بڑھ جائے عمر بھی بڑھ جائے رزق بھی بڑھ جائے وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں اللہ تعالیٰ عمر میں رزق میں برکت کر دے گا تو علم اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے ہم نے علم کو پڑھنے پڑھانے کو وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ پڑھنے پڑھانے کا تھا آپ میری بات کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو ایک چیز کا نا ایک مقام ہوتا ہے اس کو جب تک وہ مقام نہیں نہ ملتا یعنی ٹیچر کو آپ نیری فیز دیں اس کا مقام نہ نہ دیں تو آپ اس سے فیضیاب نہیں ہو سکتے وہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے نا جی بعض لوگ اساتھی دا کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ انہیں آنا کیوں نہیں پڑھانا انہوں فیز نہیں دی دی تو بھئی یہ لفظ سیکھے گا اس سے فیضیاب نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو قدر نہیں بتائیں گے ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جو کبھی کسی ٹیچر کو استاد کو کچھ چیز دیتے تھے تو کہتے تھے آپ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے لیکن یہ چلیں یہ تھوڑی سی ہم چاہتے ہیں کہ جو ضروریات ہے اس میں کوئی تھوڑا ہمارا بھی حصہ ہو جائے جچے تلے لفظوں کے ساتھ اکرام اور احترام کے جذبوں میں لپیٹ کر بات کرتے اب وہ لیول ہی نہیں ہے تو جب تک علم کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اس کا مقام ہے جو اس کا درجہ ہے آپ دیکھئے ہمارے ہیں ایک طرف آپ ایک بلکل انپڑ جاہل شخص کو بٹھا دیں لیکن اس کے بعد تسبیح لمبی چوڑی یا جبا لمبا چوڑا ہے ایک کونے میں اس کو بٹھا دیں اور ایک طرف آپ ایک علم کو بٹھائیں قوم کا ہم نے کوئی مزاج اس طرح کا بنا دیا ہے کہ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں بابا کے صحیح کہہ رہا ہوں میں عالم کتاب و سنت پڑھ رہا ہے لوگوں کو مسائل دینیاں سکھا رہا ہے لیکن وہ مزاج اس طرح کا ہم نے اور یہ شاید میرے جیسے لوگوں سے بھی کہیں خطا ہوئی ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے وہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا اب ایک طرف ایک عالم کتاب و سنت سے نکال کر تربیت کے پہلو بیان کہہ رہا ہے اور ایک طرف ایک بابا جی تعویز لکھ رہے ہیں لیکن انہوں کہتے ہیں بابے کی کیا بات ہے حالانکہ جو مزاج ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نبی رحمت صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم کیا فرماتے ہیں یہ ذرا انداز دیکھئے حضور مسجد شریف میں تشریف لائے دو حلقے بنے ہوئے ہیں صحابہ کے ماں بین ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں ذکر و فکر میں مشغول ہیں اور ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے یہ ہم نے اس میعار کو پانا ہے جو میعار رسول کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم فرمایا امت کے لئے اس بلند مقام تک ہم نے جانا ہے جو مقام ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے سرکار تشریف لائے ایک طرف لوگ ذکر الہی میں اذکار میں مشغول ہیں ایک طرف لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے اب محبوب ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں محافل دونوں مجال اس خیر کی ہیں سبحان اللہ دونوں اچھا آلہ رمدہ کام کر رہے ہیں لیکن پھر نتیجہ نکالا اللہ کے محبوب ریزلٹ دیا اپنی امت کو سمجھایا کریم فرمانے لگے میں چونکہ خود ایک استاد بن کے آیا ہوں سبحان اللہ میں چونکہ معلم بنا کر بھیجا کیا ہوں یہ لفظ کہتے کہتے خود رسول کریم اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں علم پڑا پڑایا جا رہا ہے جہاں تعلیم نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس جگہ کو عزاز دیا وہ وہ ہے جہاں پڑا ہم سیکھتے نہیں طبیعت نہیں آپ جناب ویسے گاب شب کریں تو ساری رات کریں لیکن اگر استاد سے چار لائنیں پڑھنی پڑھیں تو لوگوں کو نیند آتی ہے چند مسائل اگر لوگوں کو سیکھنے پڑھے تو سب سے پہلے تو اپنی طبیعت میں طلب پیدا کریں جس کا مجھے پتا نہیں میں اس کا پتا کروں جس کی مجھے خبر نہیں میں اس کے بارے میں جانوں میں تعلیم حاصل کروں میں دیکھوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی منصب پر مجھے فائد یہ دیکھے رمضان میں کتنے لوگ زکاة کے مسائل پوچھتے ہیں حالانکہ یہ رمضان میں پوچھنے والے نہیں تھے یہ تو بہت پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے یہاں باپ پوچھ رہے ہیں جب بالکل فرض ادا کرنے کا یہ بھی غنیمت ہے اگر رمضان میں پوچھتے ہیں لیکن یہ قبل از وقت کرنے کا ہمارے ہاں طلاق کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے تین چار چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر نے یک بار گئی تینوں طلاقیں دے دی اب ان بچوں کو دیکھ دیکھ کر طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے بچارے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارسوں جیسے زندگی گزاریں گے کیسے وقت گزاریں گے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے چھوٹی سی کہ اگر بچے اور بچی کو شادی سے پہلے نکا اور طلاق کے مسائل بتائے جائے اگر انہیں پہلے بٹھایا جائے انہیں سمجھایا جائے کہ بھئی آپ اس طرح طلاق دیں گے تو حالات اور ہوں گے انہیں مسئلے کا پتہ ہو تو جتنی یہ تیزی ہو گئی یا اتنی تیزی کبھی بھی نہ ہو لوگ سمجھیں جس چیز کا بندے کو پتہ ہوتا ہے نا یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں کرنٹ ہے تو پھر تو انہیں نہ ہاتھ لگاؤں گا میں پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے میرے لیے نقصان ہوگا لیکن اس کا علم ہونا ضروری ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے دو مہینے پہلے فرنیچر کا آڈر دیا تھا ہم نے بچی کے لیے اور مجھے تو میں تو ایک دوش ایک دفعہ بات سن کے حران ہوا کہنے لگے میں تو غلط تاریخ بتا کے آیا ہوں ٹیلر کو جس سے میں نے بچے کی شہروانی بنانی دی شادی اس سے دس دن بعد ہے لیکن تاریخ اس لیے دس دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے یہ میں حالانکہ ماذا اللہ ایسا کرنا درست نہیں ہے آپ سچ بولے تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آڈر دیا کہنے لگے ایک مہینہ پہلے شہروانی والے کو کہا ہے وہ خدا کے بندو فنیچر سے گھار آباد ہوگا شہروانی سے گھار آباد ہوگا آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھار آباد ہوگا آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی ایک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پڑھ دے کی پابند ہو نماز کا خیال کرے شہر اس کا راضی ہو اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں یہ مطالبہ نہیں وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے تیز ہے چست ہے سمارٹ ہے اپنے گھر والوں کے حق میں بی بی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا عالی ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لئے بہتر تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں طلب علم کریں آپ چیزوں کو سیکھیں دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لئے نہیں سیکھیں ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی آپ ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعہ میں سنانے کے لئے تو پھر تو مشکل ہے آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لئے آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لئے اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں تو کتاب جب تیرے ساتھ گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا اس کے ساتھ پہلے وبستگی پیدا کریں اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نہ عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی محسوس ہوگا کہ آپ دو کشتیوں کے مسافر نہیں آپ محسوس کریں گے کہ میری یہ ایک لائن ہے ایک راستہ ہے میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہیں میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں میں نے پچاس سال سنی ہیں میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی اگرچہ بڑی گناہ گار تھی اس کے نام آیا مال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا کوئے سے نکال کر کہ اللہ نے اس کی بخشش کر بھی میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ صاحب نے سنی ہوئی ہے جو نہیں بول رہے ان کا خیال ہے سنی ہوئی ہے سنی ہوئی ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی میرے عزیز میرا سوال یہ ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہ گار عورت کی بخشش ہو گئی لیکن یہاں روڑ پہ کتہ اگر ٹکرا آ جائے کسی گاڑی سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ دو لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی عدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے اترنا چاہیے تھا نا قوم کو نیچے اٹھانا چاہیے تھا نا یہاں تو کتہ سڑک پہ مر گیا پھر وہ ماری گیا لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں کانوں کے مزے کے لیے تین چار گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں کچھ لذت حاصل ہو جائے جب سب کو حدیث آتی ہے سب نے سنی ہے سب کو پتہ ہے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں تو ایک محبوب نے بات یہ فرمائی فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا اِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَعَ اللہ کے بندوں کی شان جی ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو کوئی اگر انہیں ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے لوگوں کی گڑ بک میں آنا ان کا مقصود نہیں ہوتا وہ تو ساری زندگی ٹکرا کے گزار دیتے ہیں ان کا مزاج اور محول ہوتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی دین کے راہ میں یعنی تم دین پر عمل کر رہے ہو کوئی ملامت کر رہا ہے تو اگر یہ کسی بندے کو دکت ہو رہی ہے داڑی پگڑی سے تو اس کا تو مزا لینا چاہیے کیوں کر جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں تے چولی پا لیے پنجے سوٹیے نا یہ تو مزے والی بات ہے اس پر پریشان ہو جانا مجھے ایک بندے نے یہ کہہ دیا تو کمزوری کی بات ہے آپ کو تو اس پر حاضی ہونا چاہیے تھا تو فرمایا کوئی ملامت کرے نا ملامت ملامت کی پرواہ نہ کرنا ابھی دین سیکھ ہے انہوں نے چونکہ دور تھا وہ جب صحابہ جناب زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باتیں سیکھا کرتے تھے وہ زمانہ تھا اب حضرت عبدالر کی فاری ذرا باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے انہیں مشفرہ دیا اور بڑا مخلصانہ دیا اور صحیح دیا کہنے لگے اب حالات ابھی کچھ زیادہ مسلمانوں کے حاک میں نہیں آپ ذرا باہر نکلیں تو اتنی جلدی نہ بتائیے گا میں مسلمان ہو گیا ہوں لوگ تکلیف دیں گے تو یہ بڑے وزادار لوگ تھے بڑے بردبار لوگ تھے دل دریات سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے حضرت عبدالر کی فاری کہنے لگے کیا کہا آپ نے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے تو کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہیں میں ابھی تو وعدہ کر کے آئے ہوں پرواہ نہیں کروں تو میں نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہ کروں ہم میں اس پر عمل نہ کروں پھر میرے عزیز جو سیکھا ہے وہ تو عمل کے لیے سیکھا ہے کیا کہا کرتے تھے حضرت قبلہ جی عبودہ صادق صاحب جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو دیئے سے دیئے کو جلاتے چلو آگے بڑھو جو سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھا ہے اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی عمل کے ساتھ عبارت کریں میں آپ سے عرض کروں آج سب سے بڑا مسئلہ عمل کا ہے لوگ بڑے لوگوں کے قریب جاتے ہیں پر وہ لوٹ آتے ہیں اس لیے کہ جو ان کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا تھا وہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے کہا تھا نہ امام جعفر صادق سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں کوئی طریقہ بتائیں مجھے آپ کچھ حکمت کے موطی دیں ان کی روشنی میں میں مرتب کروں کہ خدمت دین کیسے کر سکتا ہوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں یہ بہترین طریقہ ہے تو عملی مشک کر دین جو تو نے سیکھا ہے اس کی عملی مشک کر اس پر عمل کر سب ٹھیک ہو جائے گا میں بارہا کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ بہت زیادہ تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی اور بہت زیادہ تعریف کریں اپنے استاذ صاحب کی اور بہت زیادہ آپ ذکر کریں اپنے آستانے اور خانکا کا لیکن اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولیں گے اپنے دوستوں کے بیچ آپ سخت باتیں کریں گے لین دین میں آپ کمزور ہو جائیں گے تو لوگ آپ سے صاف کہیں گے یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب یہ تجھے درس ملتا ہے تیرے استادوں سے صاف امائیں کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں جنہوں پیر صاحبیں نہیں درس دے کہ معافیات بھی خدمت کرنی چاہیتی تو بھئی جب تک عمل اور کردار نہیں ہوگا اتنی دیر تک دین سیکھنے کا اور یاد کرنے کا اور حصول کرنے کا نفع حاصل نہیں اور تیسری اور آخری بات جس پر کامیابی کا مدار ہے وہ ہے اخلاص جب آپ علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور اگر آپ مخلص نہیں ہوتے دنیا میں بے چین بے قرار مستریب زیدہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مخلص نہیں ہوتے جب آپ اخلاص کے ساتھ کسی رستے کو چن لیتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو پھر تو اس رستے کی ساری دھوپ کسی قسم کی طبیعت کے اندر کڑواہڑ پیدا نہیں کرتی پھر تو کہیں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا چونکہ مخلص ہے پھر وہ چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاص ہے اگر آپ مخلص ہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں پھر جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے ذہن کو کبھی بھی نہیں ہوتی پھر وجود کمزور پڑتا ہے روح کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی پھر آپ طاقتوار اور طوانہ رہتے ہیں پھر آپ بھولتے ہیں تو آپ کی گفتگو اثر پذیر رہتی اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی کچھ بندوں سے فرمائے گا ان لوگوں سے جا کے عجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے میں تمہیں تمہارے اس عمل کا عجر دوں گا جو خالص تم نے میری رضا کے لیے کیا یہ اللہ والوں سے آپ محبت بھی کرے نا یہ آپ نراش اگر نہ ہو تو ہر کامی تجارت بنا لیا پیر صاحب کے پاس جا کے بھی لوگ کہتے ہیں جہاں دین سیکھنے گئے وہاں بھی دنیا آگئی زیدہ تر گفتگو یہ ہے کہ جناب میرا کام نہیں چلتا جناب فلان چیزیں تو میرے بھائی کام چلانے کے لیے تو اچھے بزنس مین سے مشورہ کرنا چاہیے تھا وہ آپ کو کوئی خاص چیزیں بتاتا کہ کونسا بزنس شروع کر لیں اور اسے کتنا ٹائم دیں اور کتنی انویسٹمنٹ کریں تو چل جائے گا اس کے لیے آپ پیر صاحب کے پاس کیا لینے آئے دعا کی برکت کا انکار نہیں کرتا اللہ والوں سے محبت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے رب کا بندہ جان کے رب کا اور اگر کسی قسم کے بھی مقاصد اس میں شامل آگئے تو اس کی روحانیت اور نورانیت ختم ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چیروں کا نور چودمی راج کے چاند کی طرح ہوگا اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا تو کریم فرماتے ہیں جب پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو آواز کرم آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں کوئی ان کو ذاتی لالچ نہیں تھا کتن نہیں اخلاص حسن ہے اخلاص اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اخلاص ہی تو ملتا نہیں وہ کسی شاہر نے کہا کہ اس سال ایک فقیر نہیں تھی یہ خاتون تھی تو اس کا بیٹا ملے میں گم ہو گیا وہ بیچارہ اعلان کرتا پھرتا تھا ڈھونڈتا تھا گم ہی ہو گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ مجھے اخلاص چاہیے ملہ لگا ہوا تو ہر چیز لوگ بیچ رہے تھے اس نے کہا کوئی کہیں سے تھوڑا اخلاص مل جائے وہ کہتے ہیں وہ چیخیں مارتا تھا لیکن ساری مخلوق اس لیے چپ تھی کہ اخلاص تو ناپید ہو گیا اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا اس فقیر کو تلاش تھی مطع خلوص کی اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا یہ سوال مشکل تھا اور تو کہے گا تو کچھ مل جائے گا اور اخلاص اور للہیت جب تک اخلاص نہیں ہوتا جب تک انسان خالص مخلص کیوں نہیں تھا کہ امام بخاری گلی گلی نگر نگر جا کے آج ہم کہتے ہیں امام بخاری امام بخاری امام بخاری رحمت اللہ کے ساتھ تو لوگوں کا رویہ اتنا ناروا تھا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر میرے لیے تنگ کر دی گئی ہے کرم فرما اگر میرا موجود رہنا بہتر ہے ورنہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا جو میرے لیے بہتر ہے فیصلہ کر تو میرے عزیز یاد رکھیے گا اخلاص بہت بڑی سعادت ہے بس میری بھی گفتگو مکمل ہو گئی بات ختم کرنے لگا ہوں تشریف رکھیں جلدی سے جی جلدی سے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو جزائے خیر جلدی آپ تشریف اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ انسان کو سکون دے گا حدیث پاک سننے اور میں اپنی بات کو سمیٹوں ایک غزوہ تھا جنگ تھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم اور عدوان کی ایک بڑی تعداد آزم سفر تھی تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں ایک خیال آیا کہ اس جنگ میں بڑی جدو جہد کرنی پڑی ہے بڑی کوشش کرنی پڑی ہے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ سے بڑا عجر دیا جائے گا نوازہ جائے گا اور پھر ایک خیال اور چھٹکیاں بھرتا تھا دل میں کہ ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جو آ نہیں سکے کسی وجہ سے وہ تو محروم رہ گئے یہ دونوں باتیں بار بار ایک تو عجر بڑا ملے گا اس جنگ میں اور ایک یہ کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے فرماتے ہیں ایک مقام پر کچھ سستانے کے لیے رکے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کے حال جانتے ہیں کریم فرمانے لگے اس جنگ میں اللہ تمہیں بڑا عجر عطا کرے گا لیکن فرمایا تمہارے کچھ بھائی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں مجبوریوں نے نہیں آنے دیا کسی کو بیماری نے آ لیا کسی کو کسی مجبوری نے دل ان کا بڑا تڑپتا تھا کہ وہ بھی شامل ہو خواہش ان کی پوری تھی نیت ارادہ ان کا مکمل تھا آ نہیں سکے فرمائے جتنا عجر اللہ تعالی تمہیں سفر کر کے یہاں آنے کا عطا کرے گا اتنا انہیں گھر بیٹھے بیٹھے اللہ عطا فرمائے اخلاص سعادت ہے نعمت ہے تعریف اور خوش آمد کا بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے محبت کا اور مو رکھنے کا بڑی جلدی پتا چل جاتا ہے کون شخص کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے یہ تو چھوٹے بچے بھی جان لیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی تسنوں معاذ اللہ کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں کہ ان کی اصل جو ذاتی شخصیت ہوتی ہے وہ ہی ساری مدم ہو جاتی وہ بیچارے اپنی پرسنلٹی کو بالکل شخصیت کو ختم کر بیٹھتے ہیں اس لیے کوشش فرمائیں زندگی میں جتنا ہو جو بھی ہو اخلاص والا ہو للہیت والا ہو اس کے اندر کسی قسم کی تسنوں نہ ہو علم ضرور حاصل کریں اور جس طرح تصویر پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا سواب ہے نا اسی طرح دین کے مسائل سیکھنے کا بھی سواب ہے اسی طرح یہ بھی انسان کو روحانی ترقی کی طرف لے جاتے ہیں اور دوسرا جو سیکھا ہے اس پر پھر عمل کریں اور تیسرا اس عمل میں اخلاص پیدا کریں اللہ تعالی حضرت چشتی صاحب رحمت اللہ لے کے مزار پر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمائے